بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آج آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح آج بھی آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں سعودی عرب ویزے کے بارے میں کیا سعودی عرب پاکستانیوں کے ویزے لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا ہے اور کب لگیں گے کیا سیچویشن ہے آج میں آپ دوستوں کے ساتھ پوری انفرمیشن شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو ایک بار سسکرائب کر دیں اور گھانٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی انفرمیشن ملتی رہے دوستو بات کرتے ہیں سعودی عرب کے ویزے کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب نے فاسٹ ویزے جو ہے پاکستانیوں کے سعودی عرب نے ہی بند کیے تھے اس کے بعد امرات یعنی دبئی دبئی نے بند کیے تھے ابھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے جو قنور بنایا ہے کہ یہاں پر پاکستانیوں کے ویزے آل ہاؤٹ نہیں ہیں جو ویزے ملیں گے صرف عمرہ حاج کے لیے جو مل رہے ہیں اور اللہ کرے کہ ملتے رہے ہیں جو بھی جو سیچویشن بنی ہوئی ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے ابھی گزر ہے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ چار ہزار ایک مہینے کے اندر چار ہزار آدمی پکڑے ہیں جس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں ٹھیک ہے جس میں سے آپ کو شاید انفرمیشن ملے ہو یا نہیں ہے سو میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ پاکستانی ہیں اور دوسرے جو ایک پرسنٹ ہے دوسرے مرلک سے ہیں تو خدارہ یہ اس طرح کی غلطی نہ کریں جو پاکستان کے ویزے مل رہے ہیں آزاد ویزے سوری جو ورک پرمنٹ ویزے بھی بند ہوئے ہیں اور بہت سارے ویزے آپ بند کروائیں گے ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ کو یہ ویزٹ کا ویزہ ہے وہ بھی نہ ملیں ہم لوگ تو عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی ہمیشہ ہم کو یہ وہاں جانے کی توفیق دے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ویزٹ کے ویزے وہ کھلے رہے ہیں ہمیشہ کھلے رہے ہیں جو یہ پاکستانی جو کچھ ایسے ناناثر ہیں جو اپنی ضمیر تو نہیں جاکتا ہے لیکن دوسرے آدمی کو لے ڈوبتے ہیں خدارہ اس طرح کی بے شرمی اور بے غیرتی جو ہے نا وہ نہیں کریں ایک آدمی غلط ہے تو پھر اس کے ساتھ دس آدمی ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں ایک آپ غلطی کرتے ہیں دو اس کے ساتھ بیس آدمی ہیں وہ بھی غلط شمار ہوتے ہیں ابھی ایک دیکھیں اپنا نام کا تو آپ کو شرم نہیں آئے گی دوسرا آدمی غلطی کرتا ہے آپ کے ساتھ اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا نہیں صحیح کر رہا ہوں میری تو جو بدنامی ہوگی ہوگی لیکن یار اپنے خاندان کی بدنامی تو نہ کر اپنے شہر کی بدنامی تو نہ کر اپنے پیارے ملک پاکستان کی بدنامی تو نہ کر اتنی تھوڑی شرم ہونی چاہیے بے حد بھی ہوتی ہے کوئی تم تو حد بھی کراس کرتے ہو خدا کا خوف کرو کوئی ہم لوگ جو ابھی ویزٹ کا ویزا مل رہا ہے ابھی یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ بند کرو گے اللہ نہ کرے ایسا ہو جو تو ویزے جو آپ نے اپلائیمنٹ ویزے تھے پاکستان کے جو ہم لوگ جا کے کمپنیوں میں کام کرتے تھے جو ہم لوگ ویزے دیتے تھے پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں ابھی اتنی بے روزگاری ہوئی پڑی ہے پاکستان میں تو ہم لوگ یہاں پر ممال دوسرے ممالک میں آکے آکے کام کرتے ہیں کچھ بے روزگاری کم ہوتی ہے اگر آپ نے یہی حرکتیں یہاں پر آکے کرنی ہے تو دوستو ویزے کبھی بھی آپ کا اوپن نہیں ہوگا آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنا میار اور اپنے ملک کا میار بنا کے رکھیں کبھی بھی ایسی گلتی نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ ویزے بلکل دوسرے ویزے بند کی ہو گئے ہیں تو خدا دوسرے ویزے نہ بند کروائیں جو ویزے کے ویزے ہیں دوستو اسی طرح میں اگر آپ کو کسی قسم کی بھی انفرمیشن چاہیے ازاد ویزے کے حساب سے چاہیے ویزر کے حساب سے چاہیے یا ورک پرمٹ ویزے کے حساب سے چاہیے تو آپ میری ویڈیو کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنے قیمتی رائے کا اظہار لازم فرمانا اگر آپ کو کسی قسم کی بھی انفرمیشن چاہیے تو میرے ساتھ لازم آپ شیئر کر سکتے ہیں دوستو ایک بات اور بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دکھنے میں کوش ہوتے ہیں اور کرنے میں بہت سیپرڈ ہوتے ہیں دوستو اس طرح کے آدمی سے بہت دور ہیں اگر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ پاکستانی آدمی بیک مانگ رہا ہے خدا رہا اس کو اتنا بے شرم کریں اتنا بے شرم کریں کہ وہ کو دوبارہ ایسا حرکت نہ کریں کوشش کریں کہ اس کو اسی جگہ اسی ٹائم پاکستان میں بجھو آ دیں ایسے جو نام خود تو شرم نہیں آئے گی لیکن پاکستان کا نام بہت خراب کر دیا ان لوگوں نے تو کوشش کریں کہ بھئی آج اس طرح کے لوگوں کو روکے رکھیں اور خدا رہا جو لوگ اس طرح کے کام کے لیے یہاں پر آتے ہیں اس کے لیے ہم ریکویسٹ کر دیا کہ پلیز اپنا نہیں خیال کرنا تو ہمارے ملک کا خیال کریں جو ایک ہمارا ملک کا نام اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو سلامت رکھیں اور اللہ تعالیٰ اتنے حالات اچھے کر دے کہ ہر پاکستانی اپنے ہی ملک میں کاروبار کریں ٹھیک ہے دوستو کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں تو ملک میں کام کریں اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ کو دیکھیں ویزا کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی قسم کسی قسم کی بھی انفرمیشن چاہیے میرے پاس ڈیلی کوئی نہ کوئی نیوز آتی رہتی ہے جو ہی میرے پاس کوئی نئی انفرمیشن آئے گی ابھی آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ دبائی نے بھی پاکستانیوں کے بیزے بند کی ہو گئے ہیں اور وہاں کے کچھ آپ نے ایسی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہاں سے جو عربی لوگ ہیں وہ اپنے مطلب اس طرح ویڈیو بنا کے سامنے سے وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ خدارہ جو پاکستانی ادھر آ کے بھیگ مانگتے ہیں ان کو روکیں یہاں رمضان کا مینہ تھا ابھی یہاں سے دو ہزار دو سو آدمی کو پکڑائیں پاکستان کا جو دبائی میں اور سعودی آر میں چار ہزار پاکستانی کو پکڑائیں یہ شرم کی بات نہیں ہے دوستو تو اس طرح کی جو بھی مسئلہ مسائل ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحب کرے اور تم لوگ دھیان دو کہ اس طرح جو بھی آدمی آپ کو نظر آتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اسی ٹائم سمجھائیں اس کو کسی طریقے سے بھی پاکستان سے بورڈ کروائیں سوری ادھر سے اس ملک سے اور یہ جو پاکستان کی اتنی فیور کرتا ہے دبائی امارات بہت زیادہ فیور کرتا ہے اور بہت رسپیکٹ دیتا ہے سعودی عرب بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کامیز کا نام آ کے خراب کریں خود کا نام تو خراب تم نے کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو دیکھیں بیزے کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ائرپورٹ کے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے سعودی عرب یا دوبائی ائرپورٹ پاکستانی ائرپورٹ پر کون سے آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے کسی قسم کے بھی بیزے کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے تو میرے کمنٹ سیکشن میں جا گے آپ قیمتی رائے تب تک کے لئے دوستو اپنا کیا رکھیے اللہ نکمان